اعوذ باللہم نشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی ٹیچر مریم صحیح آج ہم جماعت حفظم کا سبق نمبر دو اسلام میں عبارت کا تصور کا سوال نمبر چار جو کہ ایک تفصیلی سوال ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور میں آپ کو اس کے حج کی افادت کے بارے میں بتاؤں گی آئی ہی ریڈنگ کرتے ہیں صحفہ نمبر سترہ پر دیکھیں سوال ہے سوال نمبر چار تفصیلی سوال حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس سوال کا جواب دیکھیں صحفہ نمبر سولہ پر حج حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے حج ایک مالی عبادت سے میاد یہاں پہ جب ہم حج کرنے کی نیت سے جب ہم صفہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بیسہ لگتا ہے مال لگتا ہے مال کے ساتھ اور ایک بدنی عبادت ہے بدنی عبادت جیسے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ حج کے جو فرائز ہوتے ہیں جو مناسق ہوتے ہیں اس کو جب ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہماری جان لگتی ہے اس طرح مال کے ساتھ جسم کی عبادت دونوں شامل ہے حج ایک مالی اور ایک بدنی عبادت ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صحابہ استاد مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صحابہ استاد جس کے پاس طاقت ہو جو حیثت رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے مطلب کہ حج وہ اس طرح کریں کہ نہ وہ جوٹ پلیں نہ وہ قیبت کریں نہ ہوئے کوئی چھوٹے موٹے گناہ کریں اور فضول باتیں نہ کریں تو وہ ان سب چیزوں سے بچا رہا تو اس سے کیا ہوگا اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے حج ایک ایسی جامعہ عبادت ہے جامعہ عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادت شامل ہوتی ہیں جس میں تمام دیگر عبادت کی روح شامل ہے حج کا ہر مرحلہ روحانی اور احلاقی تربیت کا حامل ہے ہر موقع پر اس کی ذہنی اور احلاق کے مطلب زبان کی تربیت شامل ہے حج کی عظیم و نشان اجتماع سے امت مسلمہ کا شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے حج کی عظیمت کے بہت انچے مرتبے کی شان اجتماع سے اجتماعین کے بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے مطلب عزت اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی مطلب اکٹھے ہونے کا عملی مظاہرہ بھی شامل ہے حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے یہ قربِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں یہ قربِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے اس سوال کا جواب یہاں تک آپ لوگوں نے اچھی طرح لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی نیر کاپی کے اوپر اس کو اچھی طرح سوال کو مندحب کرنا ہے اور صفحہ نمبر سولہ پر اس کا جواب ہے اور آج کی جاری ہے اسلام میں عبادت کا تصور کا سوال نمبر چار آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پر بھی لکھ لینا ہے شکریہ شکریہ